اسلام علیکم امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف سے دو عراقی فوجی اڈڈوں پر ایک درجن سے زیادہ بیلیسٹک میزائل داخنے کے بعد بدکروز قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے ایران پر زیادہ سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا اور نیٹو سے مشرق بستہ میں زیادہ فعال کردار آدھا کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد متعلقہ فریقین کی طرف سے مشرق بستہ میں کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کے عمل کی بحالی کیلئے کام کرنے کی کسی بھی ایک قسم کی کوشش کا خیر محتم کرے گا وزیراعظم عمران خان خطے میں کشیدگی خاتمے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایت دے چکے ہیں طالبان نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئی فوجی کشیدگی امریکہ طالبان مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گی جس کا مقصد افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہے عراق کے دارالحکومت بغداد کی انتہائی حساس علاقے گرین زون میں راکٹ حملے ہوئے ہیں جس میں کسی جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں یوکرین نے اس وقت تک کے لیے ایران کی پروازیں معتل کر دی ہیں جب تک اس کے بوئنگ 737 مسافر تیارے کے حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو جاتی پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے حالیہ دنوں میں جاری ہونے والے قومی اعتصاب بیورو آرڈیننس کے حوالے سے کہا ہے کہ نیپ کا عمومی تصور اسلامی اصول اعتصاب سے ہم آہنگ نہیں ہے پاکستان کی ایک عدالت نے لاپتہ فرات کے کیسوں کی پیروی کرنے والے پاکستانی فوج کی ریٹائٹ کرنل انام الرحیم ایڈوکیٹ کے حراست کو غیر قانونی قرار دوتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے سابق عارمی چیف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے سزائے موت پر عمل درامت رکوانی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں فوجی کاروائی کے دوران مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے دائش کے جنگجوہوں کے پاکستانی اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا ہے اور بھارت کے ذہن انتظام کشمیر کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں تیانہ تقریباً ڈیر درجن ممالک کے سفارتکاروں کا ایک وفت سرینگر اور جمہوں کا دورہ کر رہا ہے نئی دہلی کی جوارلال یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ اور طالبات نے یونیورسٹی کیمپس میں اتوار کی شام کو حملہ کرنے والوں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہ ہونے کے خلاف نئی دہلی میں ایک ریلی نکالی اور وائس چانسلر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ایرانی تفتیشکاروں نے کہا ہے کہ یوکرینی مسافت تیارے کے عملے نے حادثے سے ذرا پہلے تہران ائرپورٹ پر واپسی کی کوشش کی تھی یہ تھی شے سرخیاں تفصیل کچھ تیر کے بعد پاکستان نے کہا ہے کہ اسلامباد متعلقہ فریقین کی طرف سے مشق بستہ میں کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کے عمل کی بحالی کیلئے کام کرنے کی کسی بھی قسم کی کوشش کا خیر بغتم کرے گا پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نائشہ فاروقی نے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بدھ کو کیے گئے خطاب پر تفسرہ کرتے ہوئی یہ بات کہی ہے پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نائشہ فاروقی نے جمعیرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ اسلامباد صدر ٹرمپ کے خطاب کا جائزہ لے رہا ہے تاہم پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں امن کو موقع ملنا چاہیے اور کشیدگی میں کمی ہونی چاہیے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی قیادت کی یہ موقع رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم ہونا چاہیے خطے کے اندر اور باہر رابطوں کی گنجائش موجود ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطے کے ممالک اور امریکہ کا دورہ اس سلسلے کی کڑی ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران سعودیرہ پور امریکہ کے دورے کی ہدایت دی جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اس سلسلے میں متعلقہ ملکوں کی فوجی قیادت سے رابطہ کرنے کو کہا ہے طالبان نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی امریکہ طالبان مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گی جس کا مقصد افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہے طالبان کے طرف سے یہ پہلا بازابتہ رد عمل اس کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جب ایران نے امریکی فضائی حملے میں اپنے چوڑی کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد عراق میں امریکہ کے زیر استعمال دو فوجی اڈنوں پر درجن بھر سے زیادہ راکٹ داخل تاہم ان حملوں میں تحال کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں آئی ہے طالبان کے ترجمان سوہل شاہین نے جو طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی ایمہ پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ مذاکرات کاروں کے ساتھ گزشتہ ایک سال سے جاری ملاقاتیں اٹھارہ سال سے افغانستان میں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار فریقوں کو امن معاملوں پر دسخط کے قریب لے آئی ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ایران امریکہ کشید کی افغانستان امن عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے عراق کے دارل حکمت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں راکٹ حملے ہوئے ہیں جس میں کسی جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاعات نہیں ہیں عراق میں دائش کے خلاف لڑنے والی امریکی اتحادی فورس کے ترجمان کرنل میلس نے تصدیق کی ہے کہ بت کی شام مقامی وقت کے مطابق گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر گرین زون میں راکٹ حملے ہوئے ہیں کرنل میلس نے اپنے ایک ٹوئٹ میں بتایا کہ راکٹ حملے میں اتحادی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام تنصیبات محفوظ ہیں اور پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے حالیہ دنوں میں جاری ہونے والے قومی اعتصاب بیورو نیب آرڈیننس کے حوالے سے کہا ہے کہ نیب کا عمومی تصور اسلامی اصول اعتصاب سے ہم آہنگ نہیں ہے نیب قانون شہریوں میں سنگین قسم کے امتیاس پر مبنی ہے قومی اعتصاب بیورو کا ملزمان کو حد کڑی لگانا میڈیا پر تشریر کرنا اور حراست میں رکھنا غیر شرعی ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ آیاس نے کہا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا نیب تب حرکت میں آتا ہے جب کروڑوں اور مروپے کی بدنوانی کے شواہد جمع ہوتے ہیں اسلامی اصولوں میں مالی اختیارات کے غلط استعمال کا ابتداہی سے صد باب ضروری ہے پاکستان کی ایک عدالت میں لاپتا افراد کے کیسوں کی پیروی کرنے والے پاکستانی فوج کے ریٹائٹ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کی حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورڈ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس وقاس رعوف نے جمعیرات کو ایڈوکیٹ کرنل ریٹائٹ انعام الرحیم کے اقوا کی درخواست پر سماعت کی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل علیاس ساجد بھٹی اور کرنل ریٹائٹ انعام الرحیم کے وکیل واصف ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے سزائے موت پر عمل درامت رکھوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی دوران سماعت عدالت نے کہا کہ خصوصی عدالت نے جن بنیادوں پر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی اسے ہم دیکھ نہیں سکتے پرویز مشرف کے وگیل خاجہ تاریخ رحیم نے دلائل دیئے کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کے منظوری وزیر آزم کے بجائے وفاقی کابینہ کو دینے چاہیے تھی لیکن اس زن میں قانونی تقاضوں کو نظرانداز کیا گیا لہذا ٹرائل قانونی عمل اور سزا قانون کے مطابق نہیں دی گئی افغانستان ان کے صوبہ ننگرہار میں فوجی کاروائی کی دوران مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے دائش کے جنگجوہوں کے پاکستانی اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق صوبہ ننگرہار میں بڑی تعداد میں دائش کے جنگجوہوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا تھا ان کے سیکڑوں نواہقین جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے انہیں حفاظتی تحفیل میں لے لیا گیا تھا البتہ ان میں سے ایک سو تیس پاکستانی خواتین اور بچوں کو قبائلی جرگے کے ذریعے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے کر دیا گیا ہے مہارت کے ذریعہ انتظام کشمیر کے صورتحال کے جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں تائنات تقریباً ڈیر درجن ممالک کے سفارتکاروں کا ایک وفد سرنگر اور جمعوں کا دورہ کر رہا ہے وفد میں بھارت میں امریکہ کے سفیر بھی شامل ہیں وفد کے باقی عراقین کا تعلق جنوبی کوریا، ویتنا، برازیل ازباکستان، نائجیریا، فلپائن نوروے، مالدی، بنگلہ دیش اور بعض دوسرے ممالک سے ہیں نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی داروں کے طلبہ اور طالبات نے یونیورسٹی کیمپس میں اتوار کشام کو حملہ کرنے والوں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہ ہونے کے خلاف نئی دہلی میں ایک ریلی نکالی اور وائس چانسلر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کھیا صدر ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ محضب دنیا اس کی دہشتگردی اور جہریت برداشت نہیں کرے گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے جانب سے علیہ الصبح عراقی تنصیبات پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اگرچہ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹھیک نشانے پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزالوں کے حملے میں دانستہ طور پر احتیاط کی گئی ہے کہ اس سے جانی نجانوں کا زیادہ نہ ہو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پیش کی نشاندہی کرنے والے ارلی وارننگ سسٹم کے باعث حلاکتوں سے مکمل طور پر بچا جا سکا ہے وائٹ ہاؤس سے بودھ کے روز قوم سے براہ راز خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی ایرانی تفتیشکاروں نے جمعیرات کے روز کہا ہے کہ یکرانی مسافر تیارے کے عملے نے حادثے سے ذرا پہلے تہران ائرپورٹ پر واپسی کی کوشش کی تھی اور یہ کہ تیارے کا پائلٹ کا کسی بھی مسئلے پر ریڈیو مواصلاتی رابطہ نہیں ہوا تھا ایران کی سیویل ایوییشن تنظیم کے ابتدائی ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ زمین پر موجود اینی شاہدوں اور ساتھ سے گزرنے والے تیارے کی مسافروں نے بتایا ہے کہ یکرین انٹرنیشنل ائر لائنز کا تیارہ زمین پر اترنے سے پہلے ہی آگ کی لبیٹ میں آ گیا تھا یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرمین فواد علیاس کے ساتھ فیس بک لائف سے جاتے ہیں اللہ حافظ